حورم مقصوراتن فی الخیام اللہ نے دیئے کہ وہ جنت میں ایسی ہورے ہوگی اور پہلے بھی ذکر ہو چکا فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ آَتُكَ زِبَانْ لَمْ يَتْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ مَلَا جَانْ ان ہوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوہ ہوگا نہ کسی جن اچھا اس کے اوپر ایک عموماً سوال بھی ہوتا ہے میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا تو میں نے اس کے پر پوری ڈیٹیل ڈسکیشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے اب خواہش ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کی انسٹنکٹ بنا دی یعنی انسان اگر جنت میں جا کے کہ جی میں نے جو ہے وہ کچھا کیمہ کھانا ہے اب دنیا میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہو جو کچھا کیمہ کھانا پسند کرتا ہے تو اب آپ اس کو ایک کو لے کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس اعتبار سے جنت میں وہی انہی نعمتوں کی لالج دلائی گئی ہے جو ایک بندے کی انسٹنکٹ میں رہا معاملہ عورتوں کا تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہیں جنت میں اللہ تعالی نے یعنی مردوں کے لیے میلز کے لیے فی میل ہوریں رکھی بھی ہیں لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکیشن نہیں کرتا کہ فی میلز کے لیے بھی کوئی میل رکھیں ہوئے ایسا نہیں ہے اگر کسی فی میل کو میل کی حاجت ہوگی تو پھر وہ خواہش کر کے اللہ تعالی اس کو میل بنا دے گا یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اللہ تعالی اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو پھر ہورے دے دے گا لیکن جو اللہ کے رولز ریگولیشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور پھر یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے اللہ تعالی کسی جنتی عورت کو اس کے مرد کے ساتھ ہی سیٹسفی کر لے اور اس کو وہ خواہش ہی نہ رہے ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا کچھ ضرور کامن پیشن ہوتے ہیں لیکن جب انسان ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے پھر انسان کے لیے کچھ خاص پیشن اس سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جنت پہ جا کے ڈیسائیڈ ہوں گے یہاں آپ کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہاں کے سرکمفرنسز ڈیفرنٹ ہیں یہاں کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں یہاں سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ایک بندہ جس کو دو وقت کی روٹین ہی مل رہی ہے وہ تو کہے گا جی مجھے تو جو ہے وہ چکن باربی کیوں کوئی کھلا دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور جو رزانہ باربی کوئی کھاتا ہے وہ کہے گا یار کہیں سے وہ بلے وے چاول اور جو ہے وہ مصر کی دال مل جائے اوپر چار رکھ کے تو کیا ہی بات ہے ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے نا تو یہ جنت میں جا کے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی بندے کے لیے کیا چیز یعنی وہ جو اس کو پسند ہے اس اعتبار سے اس کو دے دی جائے گی لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بیسیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر یہ غامدی صاحب نے بھی وہ ایک نیاش شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ جنت میں یہی والی بیوییں ملیں گی آپ کو لوگ پھر مایوس ہو گئے انہیں کسی رہی وہ کہتا ہے نہیں یہ ہوگی لیکن ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہوگی یہ ہوگی تو یہ اپنی جگہ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ان کی بات عادی درست ہے جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کا حسن جنت کی عورتوں اور ہوروں کے حسن سے بڑھ کے ہوگا کیونکہ یہ تو ان کے لیے جنت منائی گئی ہے جنتی جو مرد ہیں ان کو جنت کی ہوروں سے زیادہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں پہنچی ہوں گی جو اللہ ان کو حسن دے گا اس میں زیادہ ان کو ٹریشن فیل ہوگی کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کے لیے اپنے خامدوں میں ہوگی اور اگر کسی کا خامد دوزخ میں ہوگا یا کافر ہوگا یا جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ اٹیچ کر لے گا یہ آپ کو ایدھر میریج بیورو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ بھی لوگوں نے وہ عجیب قسم کی روایتیں تارج میر صاحب بھی ایک لیکٹر میں بیان کر رہے تھے اور اکثر وائزین بھی جنت میں حضرت مریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائیں گی حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی بیوی یہ کہان لکھا ہے میرے بھائی کیوں لوگ کو آپ یہ کہانیاں بتاتے ہیں یہ اللہ کے معاملات ہیں یہ وہاں جا کے پتا چلیں گے آپ یہاں بیتھ کے اپنی بیویوں کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے تو جنتی نعمتیں ہیں آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا بن گا ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنی فکر کریں